ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں ملتان جہاں چیف ویپ اور ممبر قومی اسمبلی ملک آمیر ڈھوگر سابق آئی جی بلوچستان میاں یوب قریشی کے حمراہ صدر ڈسٹرک فوٹبال اسوسیشن میاں جاوید قریشی کے والدین کے انتقال پر اظہار تازیت کے بعد فوٹبال اسوسیشن کے آئندہ الیکشن کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں فوٹبال کے حوالے سے بھی ہم خاصا پسماندگی کا شکار ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسی قیادت ایک ایسی نمیندگی ملے کہ جس نمیندگی سے ساؤت پنجاب کی جو فوٹبال کی بھی محرومیاں ہیں وہ دور ہو سکیں اور ساؤت پنجاب سے اگر قیادت ہو تو اس کے اوپر یہاں کے جو باقی اضلاع کی فوٹبالرز ہیں اور جو اسٹیک سولڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جس طرح ہمارا یہ ایک پلیٹ فارم اکٹھے ہیں تو ساؤت پنجاب سے اگر کوئی قیادت آئے جو مستقبل میں پنجاب فوٹبال اسوسیشن کی قیادت کرے اور آگے چل کر وہ ہمارا آواز بنے پاکستان فوٹبال فیڈریشن میں بھی وہ زیادہ مناسب ہوگا تو ابھی کیونکہ کلیکشن کا آغاز ہے تو ابھی جوڑ توڑ کا مرحلہ بھی چل رہا ہے اور بہت سارے ساتھیوں سے رابطے بھی ہیں اور بڑے مصبت رابطے ہوئے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس بار جو ہمارے پورے پنجاب کے فوٹبال کے سٹیک ہولڈر ہیں اور اسی طرح ہمارا رابطہ پورے پاکستان کے تمام صوبوں سے ہے سندھ سے ہے اپلوچستان سے ہے تو ہم سب مل کر ایک ایکشن پلین بنانا چاہتے ہیں ایک نیشنل ایکشن کمیٹی بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے ایک پلیٹ فارم پر ہم سب اکٹھے ہوں اور اپنا جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہو جس میں فوٹبال کی ترقی ہو پاکستان کے پلیئرز کی آفیشلز کی ترقی ہو اور پاکستان کا فوٹبال آگے چل کر پھلے اور پھولے تو اسی مشاورت کے سلسلہ میں آج ہم اکٹھے ہوئے اور میں ایک بار پھر اپنے بڑے بھائی ایوک رشی صاحب کا شکر گزار ہوں انہوں نے اپنے مکمل تعاون کا ہمیں یقین دلایا بہت شکریہ پریش صاحب آپ سے بات کریں گے سینئر ایگزیکٹیو کانسل بنائی ہے فوٹبال کے معاملات کو چلانے کے لیے یہ سب جتنے موجود ہیں ان کے علاوہ بھی اور یہ سارے اس کے میمبر ہیں اور یہ بڑی پاورفل باڈی ہے ہر میمبر کے پاس ویٹو پاور ہے تو اس حساب سے آج ہم آئے ہیں بنیادی مقصد تو ہمارا تھا میاں صاحب کے والدین کے اس حال سواب کے لیے دعا کرنے کے لیے پھر چونکہ اکٹھے ہوئے فوٹبالرز اکٹھے ہوئے تو آج گیمہ گیمی ہے اب ٹائم آنے والا ہے قریب ہی ہے فوٹبال کے الیکشن کا دی ایف ایز کے پنجاب فوٹبال اسوسییشن کے پروونسز کے اور پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے تو سارے دوستوں نے مل کر یہ سلام اشورہ کیا اور جو ابھی ملک آمیڈوگر صاحب نے یہ بات کی ہے فوٹبال فوٹبال اسوسییشن کی جو قیادت ہے وہ ساؤت پنجاب کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے ان اضلاع میں کافی عرصے سے فوٹبال کے حوالے سے بھی کھلاڑیوں کو ان کا ڈیو رائٹ نہیں ملا اب جو تنظیم بننے جا رہی ہے نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ساؤت پنجاب کے تمام اضلاع میں جائیں گے ملک صاحب کی قیادت میں اور مل کر ہم جائیں گے اور جا کر سب سے یہی ریکویسٹ کریں گے کیا ہیں فوٹبال کے انٹریسٹ میں ہم ایک ہو جائیں یہاں میں اپریشیٹ کرتا ہوں اکنالیش کرتا ہوں ملک آمد ڈوگر صاحب کو کہ پچھلے دنوں پاکستان فوٹبال جرگہ گروپ میں ایک ایشو ریز ہوا تھا سٹیل مل کے کھلاڑیوں کا فوٹبال کے کھلاڑیوں کا تو انہوں نے یہ یقین دھیانی کرائی تھی کہ یہ وزیراعظم سے جا کر وزیراعظم صاحب سے ٹائم لے کر نہ صرف سٹیل مل کے بلکہ باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے بھی کوئی اصولی پرنسپل فیصلے کرائیں گے تاکہ فوٹبالرز کو ہر ادارے میں ان کا آنریبل مقام مل سکے ملک صاحب ہم آپ کے ممنون ہیں اور باقی صوبوں کے لوگ بھی یہ آپ کی یہ بات ہماری گفتگو سنیں گے میں آپ کے بیعاف پر ان کو یقین دلاتا ہوں اور پنجاب کے اپنے دوستوں کو جو آپ فوٹبال کے معاملات میں اپنی رائے رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارا جو کافلہ ہے مل جل کے ہم سفر شروع کریں گے تو ہم ساریب کے آواز اپنے ساتھ ملاتے جائیں گے اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے اللہ تعالی سے ہم نے دعا کی ہے کہ سعود پنجاب سے ہی فوٹبال کی صوبے کی قیادت آنی چاہیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس ٹارگٹ پر اللہ تعالی ہمیں پہنچائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیئیو صاحب کے بھائی آئے ہوئے ہیں ان کا شکریہ دا کروں گا کیونکہ آئے تو میری والد والدہ کے افاد کے لئے تھے تو دعا کی ہے اللہ تعالی کو جن نصیب کریں تو جہاں فوٹبالہ کٹھے ہو ظاہر فوٹبال کے بات لاجبی ہوگی تو اس کے بغیر تو فوٹبالہ رہنے سے فوٹبال کی بات کرنے کے لئے آمیر صاحب بھی اسی موقع پر یہاں آگئے تو آمیر صاحب کو شکریہ ادا کروں گا کیونکہ جہاں فوٹبال ہوگا فوٹبال کی لاجبی بات ہوگی تو ظاہر فوٹبال کا سلسلہ بھی چلا ہوا ہے تو انشاءاللہ بھی الیکشن ہے فوٹبال کے تو ہماری پوری مجفرکڑ کی اور ملتان کے پوری قیادت کھڑی ہوئی ہے ہاں پہ آئی ہوئی ہے سارے انٹرنیٹ فوٹبال بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کا بھی سب کا شکریہ دا کروں گا تو انشاءاللہ ہم فوٹبال کا جو یوب صاحب کا اور آمیر صاحب کا جو پیر بنا انشاءاللہ چلنے کے لئے تو انشاءاللہ ہر جلے میں جائیں گے ہر جلے میں جائیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ فوٹبال کی بہتری ہوگی تو انشاءاللہ آمیر صاحب آئیں گے تو میں نے موقف یہ کہ آمیر صاحب آئیں گے تو بھی فوٹبال ہمارا ترقی کرے گا پورا پاکستان کا ترقی کرے گا پنجاب کے فوٹبال ترقی کرے گا تو میرا آپ اب سب دوستوں یہ آپیل ہے یہ جو چھو억 ہے کہ آپ نئے کیادہ لے کے آمیر صاحب کو کیونکہ آمیر صاحب اور گھرانہ فوٹبال سے ان کے فٹبال کے بڑے خشمات ہیں اسی نقش قدم بے آمیر صاحب چل چکے ہیں تو انشاءاللہ آپ آمیر صاحب کا ساتھ دیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں ملتان کا پنجاب کو پاکستان کا فٹبال کی اس طرح ترکے کرے گا ابھی ابھی اندرہ میٹنگ ہوئی ہے میرہیوب صاحب کے اور آمیر صاحب کی تو جو سلسلہ چلا ہوا فٹبال ہوگا انشاءاللہ آمیر صاحب انشاءاللہ ان قریب کراچی پہ جائیں گے اور وجہ جاب صاحب سے بات کریں گے تو انشاءاللہ فٹبال ہوگی بہتری ہوگی تو آپ سب دوست آمیر صاحب کو ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ ڈینکیو بیرے میں